سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سبسکرائب کیا کہ انہوں نے مقابلے میں نہ صرف کمبیک کیا بلکہ اس مقابلے کو 18 رنوں کے بڑے انتر سے بھی جیت لیا دوستو یہ مقابلہ اپنے آپ میں ہی اتنا زیادہ ہائی سکورنگ را کے اتحاس میں یاد رکھا جائے گا اس ٹی ٹونٹی مقابلے میں چار سو سے زیادہ رن بنے ہیں شارجہ میں کھیلے گا اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر دنیش کارتک نے پہلے گیندباسی کا فیصل لیا اور اسی فیصلے کا فائدہ اٹھاتے ہو دلی کی ٹیم نے دو سو انتیس رنوں کا لکشے دے ڈالا دوستو دلی کی ٹیم کی طرف سے لگ بگ ہر ایک کھلاڑی نے جوڑ دار پر لے بازی کر کے دکھائی جان دھون اپنی چھبیس رنوں کی دھواندار پاری کھیل کر چلے گئے تو وہیں پرتوی شوہوں نے بھی چھانسٹ رن جڑ دیئے تھے لیکن اس کے بعد میدان میں اصلی طوفان تو آیا رشب پنت کا جنہوں نے ماتر سترہ گیندوں کا سامنا کر کے ہی اٹھاتیس رن جڑ دیئے تھے ساتھی دوستو شریح سیر نے تو ایک بہدی یادگر پاری بھی کھیلی ماتر اٹھاتیس گیندوں کا سامنا کر کے اٹھاسی رن جڑ دیئے تھے اور اسی پاری کے چلتے دلی کی ٹیم کا سکور دو سو اٹھائیس تک چلا گیا جس کے بعد لکشے ملا کولکاتا کی ٹیم کو دو سو انتیس رنوں کا اور دوستو اتنے وشار لکشے کا پیچھا کرنے اتری کولکاتا کی ٹیم کی شروعات شروعات سے ہی خراب رہی آپ کو بتا دے کہ نہ تو ٹاپ آرڈر کے بلے باز کچھ کر پائی نہ ہی میڈل آرڈر کے شروعاتی دور میں نرائن کافی جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد شمن گل بھی اپنی پاری میں ٹھائیس رن ہی بنا سکے نتیش رانہ نے پچپن رنوں کی پاری ضرور کھیلی لیکن وہی بھی ٹیم کو جتانے میں ناکامیاب رہی دنیش کارتی کو رسل تو مل کر بھی اپنی ٹیم کے لئے بیس رن تک نہیں چٹا سکے دوستو مقابلہ پلٹنے کی کوشش کری تھی ایون مورگن نے جنہوں نے ماترہ 18 گیندوں کا سامنا کر کے 44 رن چڑھ دیئے تھے جنہیں انتیم پلوں میں راہول تریپاٹھی کا بھی ساتھ ملا لیکن دوستو چاہ کر بھی مورگن کچھ نہیں کر پائے اور اپنی ٹیم کو جتانے میں اصفل رہی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم کو روندنے کے بعد ڈلی کی ٹیم کے قبطان شریر سیئر نے رشہ پنت کی تاریفوں کے پل بان دیئے ہیں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ شریر سیئر اور رشہ پنت کافی اچھے دوست ہیں لیکن پچھلے کچھ مقابلے رشہ پنت کے حق میں نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ پنت پچھلے کچھ مقابلوں میں بری طریقے سے فلوپ رہی ہیں لیکن دوستو اس میچ میں ان کا پرانا روپ دیکھنے کو ملا اسے سب کا بھروسہ رشہ پنت پر واپس سے لوٹ آیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ خود گفتان نے جیتنے کے بعد کہا کہ یہ جیت واقعی میں عوش وسنی ہے مقابلے میں دوستو انتیس رنوں کا لکشے ویروتی ٹیم کو دینا مطلب کی آپ کی بلے بازی دس میں سے دس ہے میں خاصا طور پر تعریف کرنا چاہتا ہوں ہماری ٹیم کے سبھی بلے باز ہوگی کیونکہ اگر کولکاتا کی ٹیم کو ہم اتنا بڑا لکشے دینے میں کامیاب ہو سکے ہیں تو اس میں سب کی برابر کی محنت ہے پرتوی شاہ اور رشہ پنت نے تو میدان میں امدہ بلے بازی کری خاص طور پر میں کافی زیادہ کشی رشہ پنت کو واپس سے فارم میں آتا ہوں دیکھ کر رشہ پنت کی فارم ایک اچھا سنگیت ہے ہماری ٹیم کے لئے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رشہ پنت میں کتنی زیادہ کیپیبلیٹی ہے ایک ہلاڑی ہمیں میچ بھی جیتا سکتا ہے اور اب یہ واپس سے فارم میں آگیا ہے اس سے اچھی بات کیا ہے رشہ پنت نے اس مقابلے میں جس طریقے سے 38 سن لگائی انہوں نے ہماری ٹیم کو جتانے میں کہیں نہ کہیں کافی اہم یوگدان دیا کیونکہ انتیم پلوں میں مقابلہ پلٹ گیا تھا اور یاد اگر رشہ پنٹ کے رن نہیں ہوتے تو شاید ہم اس مقابلے کو نہیں جیت پاتے جب پوری امید ہے کہ ان کا پردوشن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اگلی بار دوستو کپتان شریح سیئر بہتی خوش ہے اپنی ٹیم کی جیت سے اور آخر کار ہو بھی کیوں نہ کیونکہ اب رشہ پنٹ جیسے کھلاڑی بھی جو فارم میں آ چکے ہیں دوستو آپ سبھی شریح سیئر اور پنٹ کی بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا پرنت دوستو ٹیم کی ہار کے بعد اب ٹیم کے کپتان دینیش کارتک نے ٹیم کی ہار کے مکھے کارن بتائی ہیں آپ کو بتا دے کہ میچ کے ہارنے کے بعد دینیش کارتک نے اپنا بیان دیتے ہوئی کہا کہ ہم اس بات سے ضرور واقف تھے کہ شارجہ کے میدان میں ہائی سکورنگ مقابلہ تو جائے گا ہی لیکن ٹوست جیتنے کے بعد پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ سراسر غلط تھا ہماری ٹیم میں اتنا پوٹینچل تھا کہ ہم ایک بڑا لقشے دلی کی ٹیم کو دے سکتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کسی ٹیم کو پہلی ننکس میں دو سو انتیس رنوں کا لقشے دیتے ہیں تو اس پر پریشر اپنے آپ میں ہی زیادہ ہو جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی امدہ بلے بازی کری ہمارے گندبازوں نے کئی بار اترکت رن دیئے لیکن میں ان پر بلیم نہیں ڈالنا چاہوں گا کیونکہ جس طریقے کی بلے بازی ہماری ٹیم نے کر کے دکھائی وہ واقعی میں درشات آئی کہ ہم کسی بھی مقابلے کو جیتنے کا دم رکھتے ہیں آج کے مقابلے میں اگر یدی ہمارا ٹاپ آرڈر وہ میڈل آرڈر اچھے سے بلے بازی کرتا مل کے تو ہم اس مقابلے کو جیت سکتے تھے میں خود اپنی ٹیم کے لئے کچھ نہیں کر سکا ہماری ٹیم کے مکچہ کھلاڑی بھی فلوپ ہیں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہار سے ہم بہت کچھ سیکھے ہیں اور آنے والے سب ہی مقابلے کو جیت کر ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے ساتھ ہی تعریف کرنی ہوگی دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ دنیش کارتک کی خراب کپتانی کے قرانی کولکاتا کی ٹیم ہاری ہے یا نئی سبات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اب کولکاتا کی ٹیم کو لکشے ملا تھا 239 رنوں کا جو کی اپنے آپ میں ہی ناممکن سے لگتا ہے حاصل کرنا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری کولکاتا کی ٹیم کی شروعات بھی کافی زیادہ خراب رہی ٹیم کو پہلا جھٹکا لگا سنیل نارین کے روپ میں جو کی ماتر تین رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد شمن گل بھی آج اپنی پاری میں ماتر 28 رن ہی لگا سکے لیکن کولکاتا کی ٹیم کو سب سب بڑا چھٹکا تو لگا آنتر رسل کے روپ میں دوستو رسل اپنی پاری میں آٹھ گیندوں کا سامنا کر کے تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے دنیش کارتک بھی کچھ نہیں کر پائے لیکن آج میدان میں مورگن نے کھلاڑی راہو ترپاٹھی کے ساتھ مل کر کچھ ایسا کر دیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ جب میدان پر مورگن اور راہو ترپاٹھی بلے بازی کر رہے تھے تو چوبیس گیندوں میں جیتنے کے لئے اٹھتہ رن چاہیے تھے اور اس دوران ان دونوں کھلاڑیوں نے ایسی بلے بازی کری کہ ماتر دو آور میں ہی انہیں چاس رن جڑ ڈالے تھے دوستو پاری کے ستر وی آور میں آیا تھا دوفان کھلاڑی راہو ترپاٹھی کا جنہوں نے سٹوئنیز کی دھنائی کر کے اکیل ہی اپنی ٹیم کے لئے چھپیس رن نکال دیے تھے اس کے بعد پھر اگل ہی آور میں ایان مورگن نے ربادہ کو تین گیند پر تین چھکے جڑ دیے اتنا ہی نہیں اس آور میں ایک چوکا بھی جڑا انہوں نے دوستو کچھ اسی طریقے سے اب دو آور میں اونان چاس رن نکلنے کے بعد پندرہ گیندوں میں جیتنے کے لئے ٹیم کو اکتیس رن چاہیے تھے مقابلہ لگ بگ ختم ہی ہو چکا تھا ای پیل میں ایک اور بار اتحاس رچا جائنا تھا لیکن پھر پاری کے انیس وی آور میں پورا مقابلہ ہی پلٹ گیا اور مقابلہ پلٹا کھلاڑی اینڈرک نے دوستو انیس وی آور میں گیند تھمائی گئی تھی ساؤت ایفریکن ٹیم کے تیز گیند باس اینڈرک نوٹ جے کو اس وی آور کی پہلی دو گیندوں کو نوٹ جے نے پڑھی سافدانی سے ڈالا اور ماتر دو رن دیے اور دوستو اب تیسری گیند پر ان کا آمنہ سامنا ہونا تھا مورگن سے جو کی اٹھارہ گیندوں میں ہی چوالیس رن جڑ چکے تھے لیکن اس تیسری گیند کو بڑی چلاکی سے اینڈرک نے ایک فل لیندھ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا مورگن نے بڑا شاٹ کھیلنے کے لئے بلہ گھمایا لیکن بیکورڈ سکوئر لیک کی طرف سے گیند فلیٹ ہو چکی تھی وہاں پر تینات کھڑی فلڈرک ہیٹمائر نے کوئی بھی گلتی نہیں کری اس کیچ کو آسانی سے پکڑ لیا اور دوستو دلی کی ٹیم کو وکٹ مل گیا مورگن کا وہے کھلاڑی جو کی کولگاتا کی ٹیم کو اس ہارے وے مقابلے میں جتانے کا دم رکھتا تھا صحیح معنی میں دوستو یہی ایک وکٹ تھا جس نے پورا مقابلہ پلٹ کر رکھ دیا اور دلی کی ٹیم نے اس مقابلے میں واپسی کر لی بس پھر کیا ہونا تھا لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اینڈرک نام کے کھلاڑی نے پورا مقابلہ پلٹا اور دلی کی ٹیم کا مقابلہ جتانے میں سخشم ثابت ہوئی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو کیا مورگن اپنی ٹیم کو جتا سکتے تھے یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو مقابلے میں ٹاوس جیتا کولگاتا کی ٹیم کے کپتان دینیش کارتک نے جنہوں نے ٹیم کے لئے پہلے گیدبازی کا فیصل لیا لیکن یہ فیصلہ تو کولکاتا کی ٹیم کا تھا پرمتو یہ حق میں رہا دلی کیپٹلز کی ٹیم کے کیونکہ دوستو آج دلی کیپٹلز کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے میدان میں اترتے ہی چوکے اور چھکوں کی بارش کر دی پرتوی شاہ اور شکر دون نے میدان میں آتے ہی اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تھا اور پہلے آور کی چوتھی گین سے چوکے اور چھکوں کی شروعات کری تھی حالانکہ پاری کے چھٹے آور میں ایک بڑا شاٹ مارنے کے چکر میں شکر دون اپنا وگٹ گوا بیٹھے اور وہ سولہ گیندوں میں چھبیس رن جڑ چکے تھے لیکن دوستو دون کی آؤٹ ہونے کی کمی آج کسی کو بھی میدان میں نہیں کھلی کیونکہ اس کے بعد کپتان شریہ سیئر نے جس طریقے سے توفانی بلے بازی کری اس کے بعد تو کولکاتا کی ٹیم کے گیندباز وہ کپتان دینیش کارتک تک کے پسی نے چھوٹ گئی شریہ سیئر وہاں پرتوی شوک کی پارٹنشپ نے سب کچھ بدل کر دیا تھا مانتر پینتیس گیندوں کا سامنا کر کے پرتوی شوک نے اپنا ارد شتک پورا کر لیا ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سیزن کا پرتوی شوک کا یا دوسرا ارد شتک ہے پرتوی شوک کا توفان جاری تھا لیکن پھر پاری کے تیروے اوور میں ان کا وکٹ لیا ناغر کوٹی نے وہ چھانسٹ رنوں پر کیچ آؤٹ ہوئے تھے لیکن دوستو پرتوی کے آؤٹ ہونے کے بعد آج میدان میں شریہ سیئر کا ساتھ دیا رشہ پنت نے آج میدان میں پرانے رشہ پنت نصر آئی اس دوران شریہ سیئر نے تو 26 گیندوں کا سامنا کر کے اپنا ارد شتک پورا کر لیا تھا ان کا سٹرائک ریٹ اس سمیں 220 سے بھی زیادہ تھا ساتھی دوستو کریس کے دوسرے چھوڑ سے اب رشہ پنت بھی اپنے پرانے انداز میں آ چکے تھے چوکے اور چھکوں کی بارش کرتے ہو جب اٹھارویں گیند میں پنت کا سامنا رسل سے ہوا تو انہوں نے ان کو ایک چھکا تو وہیں دو چوکے بھی جڑ دیئے حالکہ اس کے بعد رشہ پنت اسی آؤور میں 38 رنڈ بنا کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے لیکن میدان میں ابھی بھی کپتان شریہ سیئر موجود تھے جو کی 33 گیندوں کا سامنا کر کے انہتر رنڈ جڑ چکے تھے اپنی پاری میں دوستو اٹھارویں آؤور بھی پورا نہیں ہوا تھا اور تین وکٹ گوا کر دلی کی ٹیم 201 کے سکور پر پہنچ چکی تھی اور آپ کو بتا دے کہ یہ اپنے آپ میں ایک وشا لکشے ہوتا ہوا نصر آ رہا تھا دوستو صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ پاری کے 19 اوور میں اکیل شریہ سیئر نے اپنی ٹیم کے لئے 19 رنڈ نکال دیئے تھے 19 اوور سے ٹیم کو 20 رنڈ ملے اور سب کو ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید شریہ سیئر کا شتک بھی پورا ہو جائے گا پاری کے 20 اوور میں سٹوینیس کا وکٹ گر گیا اور شرائک پر آ چکے تھے بلے باز ہیٹ مائر جنہوں نے ایک چھککا بھی جڑ دیا تھا لیکن دوستو چاہ کر بھی سمیں پر شریہ سیئر کے پاس شرائک نہیں آ پائی اور وہ اپنا شتک پورا نہیں کر سکے اور دوستو 20 اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر دلی کیپٹلز کی ٹیم 28 ٹنڈ بنا چکی تھی دوستو تاریف کرنی ہوگی کپتان شریہ سیئر کی 38 گیندہ میں اٹھا